زلا بجنور کے اندر الحمدللہ جب سے جن سمپر کاریالے کھولا ہے زلا بجنور کے اندر تو روزانہ جن سمپر کاریالے پر سماجوادی بسپا کانگریس کے کارکارتا پدھدکاری پارٹی جوائنٹ کرنے کے لیے روزانہ آ رہے ہیں اور آج الحمدللہ زلا بجنور کے بہت بڑی بڑی شخصیت بہت سارے تو شیخ الحدیث ہیں جو مدرسے کے وہ لوگ اور بہت سارے بڑی مسجد کے امام بھی ہیں وہ بھی اور بہت سارے علامہ اکرام نے آج مجلس اتحاد المسلمین کی سدسیتہ گرہن کی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے زلا بجنور کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کہ کافی تعداد میں ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں پارٹی جوائنٹ کر رہے ہیں سدسیتہ لے رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جاگ رکتہ آ رہی ہے عوام جاگ رک ہو رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اتر پردیش کے اندر اویسی صاحب کی پارٹی کا کمبہ دن با دن بڑھ رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے ٹچ میں بہت سارے گاؤں کے پردھان بھی ہیں اور نگر پالکہ کے وارڈ ممبران بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے اور بھی لیڈران ہیں جو ہمارے ٹچ میں ہیں جو بہت جلد انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کی رکنیت حاصل کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کی صدر صدر گرہن کریں گے اور مجھے اللہ کی ذات سمید ہے کہ اگر یہی حالات بنے رہے تو انشاءاللہ دو ہزار بائیس کے چناؤں میں دو ہزار بائیس کے انتخابات میں اویسی صاحب انشاءاللہ کینگ میکر بنیں گے اور اتر پردیش کے اندر انشاءاللہ اتحادہ دو ہزار بائیس کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نیا اتحاس رکھے گی اور عوام جاگروف ہو رہی ہے عوام کے درمیان میں الحمدللہ ہم لوگ اویسی صاحب کا پیغام لے کر جا رہے ہیں روزانہ الحمدللہ ایک گھنٹہ ہم لوگ پارٹی کے لیے کنٹینیو لگاتے ہیں پھر بھی ہم لوگ دن میں میں چوبیس گھنٹے میں تو تقریباً آٹھ چھ سات گھنٹے تو میں کاریالے پہ رہتا ہوں یہاں پر روزانہ پارٹی کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے پارٹی کی صدرصتہ لینے کے لیے کافی تعداد میں سماجوادی بسپا کانگریس کے کارے کرتا آتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد ہی انشاءاللہ اوٹالہ اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین کا دڑ بنے گا کیونکہ مسلمان سماجوادی بسپا کانگریس سے اوپ چکا ہے اور اس وقت سماجوادی بسپا کانگریس کے کارے کرتاوں کے پاس لیڈران کے پاس صرف ایک ہی وکلب ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سماجوادی بسپا کانگریس کے جو ڈیلر ہیں وہ بھی انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کی رکنیت حاصل کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کی سجد ستا گران کریں گے جس طریقے سے روزانہ تعداد میں کارے کرتا پتدکاری جڑ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اتر پردیش کے اندر مجلس اتحاد المسلمین بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑی بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ اور ہم لوگ روزانہ لوگوں تک پیغام بھی پہنچا رہے ہیں اور پیغام پہنچاتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ تمام لوگ کی دعا بھی چاہیے آپ تمام لوگ کی محبتیں چاہیے اور میں تو سیلیوٹ کرتا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کو جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہ کر پرچار کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کا اور جو ہماری پوسٹوں کو لائک اور شیئر کرتے ہیں میں ان تمام لوگوں کا میں شکریہ عدا کرتا ہوں کہ آپ لوگ حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افضائی سے ہی ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں بلند ہوتے ہیں آپ اسی طریقے سے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبھی گروپ میں شیئر کریں اور پوسٹوں کو لائک کریں ہمارے پیج کو لائک کریں اور انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آپ تمام لوگ کے سامنے روبرو ہوں گا جب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اسلام علیکم